اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے میاں آمیر محمود کی میاں آمیر محمود پاکستان سے دعلق رکھنے والے ایک معروف تاجر اور مخیر شخصیت ہیں وہ چودہ اگست انیس سو ستر کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم فیصل آباد سے حاصل کی اور لاہور یونیورسٹی آف مانیجمنٹ سائنسز لمس میں انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی جو کہ ایم بی اے کی ڈگری ہے آمیر محمود تیزی سے درقی کرنے والے گروپ آم لائٹ سکولز نیٹورک کے بانی اور سی ای او ہیں جو پاکستان بھر میں آٹھ سو پچاس سے زائد سکولوں پر مشتمل ہے جو اسے ملک کے سب سے بڑے تعلیمی نیٹورکز میں سے ایک بناتا ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بانی اور سی ای او بھی ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹورک ہے جس کے ملک بھر میں تین سو پچاس سے زائد کالج کیمپسز ہیں آمیر محمود اپنے کاروباری منصوبوں کے علاوہ رفاہی سرگرمیوں میں بھی سرگرم ہیں انہوں نے دوہزار نو میں میاں آمیر محمود فاؤنڈیشن قائم کی جس کا مقصد پاکستان میں پسماندہ طبقات کو تعلیم اور سہت کی سہولیات فراہم کرنا ہے فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں متعدد سکول کالج اور ہسپتال تعمیر کیے ہیں آمیر محمود کو تعلیم اور انسان دوستی میں ان کی خدمات کی وجہ سے تسلیم کیا جاتا ہے انہیں دوہزار چودہ میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جو پاکستان کے سب سے بڑے سکول جو پاکستان کے سب سے بڑے سیول اوارڈز میں سے ایک ہے انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا جا چکا ہے آمیر محمود اپنے کاروباری جذبے تعلیم سے وابستگی اور کم مرات یافتہ افراد کی مدد کرنے کے لیے اپنی لگن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی شعبے میں فعل کردار ادا کر رہی ہیں اور ملک کے بہت سے نوجوان کاروباری افراد کے لیے ایک تحریک ہے میاں آمیر محمود اپنی خاندانی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک نجی شخصیت ہیں ان کے خاندانی اور ذاتی تعلقات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ان پہلوں کو عوام کی نظروں سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں ایک کامیاب بزنسمن کی حیثت سے آمیر محمود ایک مصروف طرز زندگی رکھتے ہیں جو کہ اکثر اپنے مختلف کاروباری منصوبوں کا انتظام کرنے میں ملوس رکھتے ہیں وہ ایک مہنتی اور مخلص شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں جو کہ اپنے کام کے بارے میں پرجوش ہیں اپنی مصروفیات کے باوجود آمیر محمود رفاہی سرگرمیوں میں بھی سرگرم ہیں اور پاکستان میں بسپندہ طبقات کو تعلیم اور سہت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات پر اپنا کافی وقت اور وسائل خرچ کرتے ہیں طرز زندگی کے لحاظ سے آمیر محمود ایک معمولی شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں جو سادہ زندگی گزارنے کو ترجی دیتے ہیں وہ ایک دولت کے دکھاوے میں ملوس نہیں ہوتا اور ایک آجز اور زمین سے نیچے رہنے والے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے میاں آمیر محمود نے اپنے کیریئر کا آغاز نائنٹین ایڈی فور میں ایک کاروباری شخصیت کے طور پر کیا جب انہوں نے اپنی آبائی شہر فیصلہ باد پاکستان میں سویٹر بیجنے کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اس کے بعد انہوں نے نائنٹین ایڈی فائف میں پنجاب کالیج آف کامرز قائم کیا جو پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا ادارہ تھا جس نے کامرس میں خصوصی کورسز بیش کیے پنجاب کالیج آف کامرز کی کامیابی کے بعد آمیر محمود نے پنجاب گروپ آف کالیجز کی بنیاد رکھی جو اب ملک بھر میں تین سو پچاس سے زائد کیمپسز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹورک ہے انہوں نے الائٹ سکولز نیٹورک کی بھی بنیاد رکھی جو کہ آٹھ سو پچاس سے زائد سکول نو کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی نیٹورکز میں سے ایک بن گیا ہے آمیر محمود تعلیم کے علاوہ کئی دیگر کاروباری منصوبوں میں شامل رہے ہیں وہ لاہور کے سب سے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک پیکجز مال کے چیئرمن ہیں اور انہوں نے ریال سٹیٹ اور ذرات میں بھی سرمایہ کاری کی ہے اپنے پورے کیریئر کے دوران آمیر محمود پاکستان میں تعلیم کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں اور انہوں نے سب کے لیے میعاری تعلیم تک رسائی کو فروغ دینے کے لیے انتق محنت کی ہے انہیں تعلیم اور انٹرپینئرشپ کے شعبے میں ان کی خدمات پر متعدد عزازات اور عزاز ملے ہیں جن میں صدار امدیاز، طبقہ امدیاز اور حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈز شامل ہیں آمیر محمود اپنی فاؤنڈیشن میں آمیر محمود فاؤنڈیشن کے ذریعے فلاہی کاموں میں بھی فال طور پر شامل ہیں جس کا مقصد پاکستان میں پسپندہ طبقات کو تعلیم اور صحت کو ہی سہولیات فرام کرنا ہے